بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بشام واقعہ دہشتگردوں کا بزدلانہ فیل تھا ایسے واقعہ کا مقصد پاکستان اور چین کی غیر معمولی دوستی کو متاثر کرنا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی بشام واقعہ پر چینی انجینئرز اور ورکرز سے اظہار تازیت چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے داسو کا دورہ کیا بشام واقعہ کے پاسے پردہ پاکستان کے دشمن کار فرما ہے پاکچین دوستی کو نقصان پہنچانے میں ہمارے دشمن کوئی بھی موقعات سے نہیں جانے دے رہے حکومت پاکستان چینی انجینئرز کو ہر ممکن سیکیروٹی فراہم کرے گی بشام واقعہ میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یہ کہا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے آگے بڑھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر سپریم کورٹ نے ازکر نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیساکی سر راہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ تشکیل جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہی آفریدی جسٹس جمال مندو خیل بینچ میں شامل جسٹس اثر من اللہ جسٹس موسرہ تلالی اور جسٹس نئی مختر افغان بھی بینچ کا حصہ ازکر نوٹس پر سمات بدھ کو ساڑھے گیارہ بجے ہوگی اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حسی ملک جی بلکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ چھ ججز تھے جن کے جانب سے یہ خط لکھا گیا تھا اور اسی کے تناظر کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیساکی جانب سے اس خود نوٹس لے لیا گیا ہے اس معاملے کے اوپر اور ساتھ رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے بدھ کے روز دن ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کے اوپر جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سمات ہوگی ساتھ رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیساکی سبراہی میں سمات کرے گا بینچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس مسرط حلالی سمیت جو ہے جسٹس نعیم اختر اغوان جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے آج کی جو اہم ڈیویلپمنٹ ہے وہ از خود نوٹس لیا گیا ہے جو چھے ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی جانب سے جو خط تحریر کیا گیا تھا اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیساک کی جانب سے اور بدھ کے روز دن ساڑھے گیارہ بجے اس کے اوپر اہم سماعت ہونے جا رہی ہے سابق چیف جسٹس تصدق جلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے سابق چیف جسٹس تصدق جلانی نے وزیر آدم کو خط لکھ دیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے دارے اختیار میں آنے والے معاملے کو ایک انکوائری کمیشن نہیں دیکھ سکتا خط میں یہ لکھا گیا ہے انکوائری کمیشن آرٹیکل دو سو نو کے تحت معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتا چیف جسٹس پاکستان معاملے کو ادارے کی سطح پر حل کریں جسٹس نے خط سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبران اور چیف جسٹس کو لکھا انکوائری کمیشن کا قیام آرٹیکل دو سو نو کے زمرے میں نہیں آتا ٹی او آرز جسٹس کے خط سے مطابقت نہیں رکھتے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی چھے جسٹس کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینا خوش آئند ہے یہ کہنا ہے عمر ایوب کا نوٹس کو منت کی انجام تک بھی پہنچان آج شاہیے کاربائی ہونے چاہیے عدلیہ کو دباؤ میں لانا شہریوں کے بنیادی حقوق پامال کرنے کے مترادف ہے سب سے پہلی چیز ہے جو لوگ اس کے جرم جنہوں نے کیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ججز کی گھروں میں جا کے بگنو ڈیوائیسز لگانا ان کو اٹھانا کانون کو اپنا پورا جو کورس ہے وہ لینا چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے کہ از خود نوٹس لیے اور یہ اس خود نوٹس لینا کافی نہیں ہے اس کو منت کی انجام تک پہنچانا اور لوگوں کو اگزامپل بنانا وہ سب سے ہیں ہماری بلکل جو ہمارے مکلا حضرات ہیں جو یہ پاکستان طریقہ انصاف سے بالہ تر ہے یہ چیز کیونکہ یہ ہر ایک انڈیویجول ہر ایک فرد کے اوپر یہ چیز لاغو ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے اور لہٰذا ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس اسی سے افیکٹ ہوتے ہیں سو یہ لہٰذا ہر ایک پاکستانی ازاد پاکستانی شہری کے لیے ایک اچھی بات ہے اور جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ سپریم کورٹ کو اس کو منتق کی انجام تک پہنچانا چاہیے اور جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں ان کو سزا دے لی چاہیے ابھی تک نہیں بتایا پر اتنا کہہ سکتوں یا میں راجہ ریاض ہوتا تو دو سیکنڈ میں ہوتا میں راجہ ریاض نہیں ہوں اور ہماری تکڑی اپوزیشن ہے تو انشاءاللہ یہ ڈر رہے ہیں اور کرنا پڑے گا یہ بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ این اے دو سو سات سے پیپلز پارٹی کی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری موئر بلا مقابلہ کامیاب ہوئی ہیں اور باقاعدہ طور پر نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے این اے دو سو سات نواب شاہ سے آصف زرداری کامیاب ہوئے تھے آصف زرداری کے صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد نشست خالی ہوئی تھی تو این اے دو سو سات سے پیپلز پارٹی کی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہوئی ہیں جس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اینے دو سو سات نواب شاہ سے آصف زرداری کامیاب ہوئے تھے آصف زرداری کے صدر مملکت منتقب ہونے کے بعد نشست خالی ہوئی تھی تلہا حاشمی بیرو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں تلہا تو بقاعدہ طور پر اب نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے یہ بالکل آصف بٹو زرداری صاحبہ منتقب ہو گئی ہیں بلا مقابلہ منتقب ہوئی ہیں آصف زرداری صاحب کی صاحبزادی ہیں بلاول پٹو صاحب کی ہمشیرہ ہیں یہ این دو سو سات شہید بین ازیر آباد ون یہ آبائی نشست ہے پیپلز پارٹی کی زرداری خاندان کی پر آصف زرداری صاحبہ سے کامیاب ہوئے تھے لیکن پھر اس کے بعد جیسے یہ پیزیڈنٹ بنے دونوں نے وہ سیٹ خالی کی اور جب انہوں نے سیٹ خالی کی تو یہاں سے انہوں نے نومنیٹ کی ہے آصف بٹو زرداری صاحبہ کو اور انہوں نے باقاعدہ سیاست میں اور جو قومی اسمبلی قومی سیاست ہے اس میں انہوں نے انٹری ڈال دی ہے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ جیسی جو اسمبلی کا اجلاس کال کے جائے گا تو اس میں وہ اپنا حرف لیں گی یہ آصف بٹو زرداری صاحبہ جو ہیں یہ بلاول بٹو زرداری صاحب کے بعد دوسری بہت شکریہ تلہا حاشمی آپ کا سپیکر ایاز صادق کی ذرہ استارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے سپیکر اسمبلی نے مقصوص نشستوں پر منتخب ارکان اسمبلی سے حلف لیا ہے بشام واقعے پر قومی اسمبلی میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ملک میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات کی بھی مضمت کی گئی ہے تو سپیکر ایاز صادق کی ذرہ استارت قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے سپیکر اسمبلی نے مقصوص نشستوں پر منتخب اسمبلی کے عرقین سے حلف لے لیا ہے اور بشام واقعہ پر قومی اسمبلی میں ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی ہے جبکہ ملک میں حالیہ دیشتگردی کے واقعات کی مذہب مت کی گئی ہے تو سینٹ الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں خیبر پختوخہ کی گیارہ نشستوں پر صورتحال ابھی تک گیار واضح ہے سینٹ کی تیس نشستوں پر الیکشن ہو گیا اٹھارہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں سینٹ کی خالی تیس نشستوں کے لیے انسٹھ امیدوار میدان میں ہیں سندھ کی بارہ خیبر پختوخہ کی گیارہ پنجاب کی پانچ اور اسلام آباد کی دو نشستوں پر مقابلہ ہو گا تو سینٹ الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں وقار سید اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار کل سینٹ الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں لیکن جو خیبر پختوخہ کی گیارہ نشستے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ بھی تک غیر واضح ہے کیا ہو سکتا ہے کل جی بلکل کل سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ شیڈول ہے لیکن اس وقت تمام تر جو نظریں ہیں وہ الیکشن کمیشن آب پاکستان میں ہیں کیونکہ جو سپیکر خیبر پختوخہ اسمبلی ہے انہوں نے ابھی تک جو ریزرف سیڈز پر جو خواتین ہیں ان کی جو حلف جو ہے وہ نہیں لیا ہے جس کے بعد چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی واضح طور پر اخیامات میں کہا تھا کہ وہ ان سے حلف لیں تب ہی انتخابات ہوں گے جبکہ الیکشن کمیشن نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انڈورز کرتے ہوئے یہ قرار دیا تھا کہ اگر سپیکر کو خیبر پختوخہ اسمبلی یہ حلف نہیں لیتے تو وہ مجبور ہوں گے کہ اس انتخاب کے شیڈول کو واپس لینا پڑے تام جو ورکنگ آرز ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں آج جو ہے وہ اجلاس منعقد نہیں ہو سکا تام الیکشن کمیشن کی جانب سے فیلال خاموشی اختیار کی گئی ہے لیکن یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی لمحے اپنا جو نوٹیفیکیشن ہے خیبر پختونخواہ کی حد تک وہ واپس لے سکتا ہے جس کے بعد جو تیس سیٹ ہیں یعنی اس کا انتخاب صرف انیس سیٹوں پر رہا جائے گا جس میں سندھ اسمبلی کی بارہ نشستیں ہیں اور پجاب اسمبلی کی بہت شکریہ آپ کا افکار سید ویلکم بیک پٹولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے اور امن و امان کے خدشات کے باعث پاکستان سٹاک مارکیڈ میں استرمایہ کار محتاج دکھائی دے رہے ہیں سٹاک مارکیڈ میں 208 پوائنٹس کمی اور انڈیکس 86,796 پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 94 پیسے پر مستحکم رہا جبکہ اوپن مارکیڈ میں عوام کا ڈالر 280 روپے 20 پیسے میں مل رہا ہے اماد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے اماد بتائی گا کیا فلکچویشنز رہی ہیں اور خاص طور پر یہ جو ڈالر کی فلکچویشن ہے اور جو ڈیفرنس ہے انٹر بینک اور اوپن بینک کا یہ ایک بار پھر سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نہیں اگر آپ اوپن مارکیڈ انٹر بینک کا فرق دیکھیں تو یہ جو ریکوائرڈ جو فرق ہے اس کے برابر ہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آرہی یہ بڑھ نہیں رہا فرق انٹر بینک میں ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ڈالر قدر میں کمی ہوئی اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عید کا موقع ہوتا ہے تو بینرون مقیم پاکستانی جو رکوم بھیجتے ہیں پاکستان تو اس سے انفلو بہتر ہوتا ہے اوپن مارکیٹ میں اور یہ ڈالر زیادہ سرینڈر کرتے ہیں انٹر بینک میں جس کے بارے سے فلو بڑھتا ہے اور روپے ہی قدر کو سہارا ملتا ہے اس کے ساتھ ایکسپورٹرز نے بھی اس ماہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر تلوائے ہیں جو ایکسپورٹرز کی جو پروسیڈ ہوتی ہیں مطلب جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے گئیں سوچ ڈالر جو کماتے ہیں وہ انہوں نے تلوائے کے اپنی پاکستانی رکوم حاصل کی ہیں تو یہ دو بڑی وجہات ہیں جس کے بارے سے ہم نے دیکھا ہے کہ روپے کی قدر کو سہارا ملتا ہے اس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو آج سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھا دیکھا کیونکہ گزشتہ ہم نے دیکھا مارکیٹ میں نئی بلندی کو اچھوا تھا اور دو انویسٹرز ہیں وہ محتاج دکھائی دے رہے ہیں تاجر دوست ایپ کے تحرے تاجروں اور دکانداروں کی ریجسٹریشن آج سے شروع تاجر دوست سپیشل پروسیجن کا اطلاق تاجروں اور دکانداروں پر ہوگا چھوٹے تاجروں اور دکانداروں ہول سیلرز ریٹیلرز پر سکیم کا اطلاق ہوگا ریجسٹریشن کراچی لاہار پیشاور راولپنڈی کوئٹا اور ریسلام آباد میں ہوگی مزید بتا رہے ہیں متصر علی رانہ آئی ایم ایف شرط پر تاجروں اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر دوست ایپ متعرف کروا دی گئی ہے اور بقاعدہ طور پر تاجر اور ریٹیلرز کی آج سے ریجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے تاجر اور ریٹیلرز تاجر دوست ایپ کے ذریعے خود بھی ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور جو فیسلیٹیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں وہاں پر بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تاجروں کی جو ریٹیلرز آج سے شروع کی گئی ہے یہ تیس اپریل تک جاری رہے گی اور اس کے بعد جو تاجر ریٹیلرز تاجر دوست ایپ کے ذریعے ریجسٹر نہیں ہوں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ایف بی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو تاجر ریٹیلرز تاجر دوست ایپ میں ریجسٹر نہیں ہوں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ان کو نوٹسز ارسال کیے جائیں گے اور اگر نوٹسز ارسال کرنے کے باوجود انہوں نے ریجیسٹریشن نہ کروائی تو ان کے جو دکانے ہیں جو سٹورز ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا اور پینلٹی بھی آئید کی جائے گی بنیادی طور پر ایف بی آر کی جانب سے یہ سکیم پاکستان کے چھے بڑے شہروں میں متعارف کروائی گئی ہے جس میں کراچی اسلام آباد لاہور کوئٹا پشاور شامل ہیں یہاں سے یہ تاجر دوست ایپ متعارف کروا دی گئی ہے اور تاجروں کی ریجیسٹریشن بھی بقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ہے تاجروں اور ریٹیلرز پر مینیمم مہانہ بارہ سو روپے ٹیکس آئید کیا جائے گا جبکہ اس سے زیادہ بھی ٹیکس ٹرن آور کے حساب سے آئید کیا جا سکتا ہے تاجروں کی آج سے جو ریجیسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے یہ تیس اپریل تک جاری رہے گی جی جولائی سے مارچ مہنگائی کی اوسط شرح 27.06 فیصد ریکارڈ کی گئی فروری دوہزار چوبیس کے نسبت مارچ میں مہنگائی 1.71 فیصد بڑھ گئی ادارہ شماریات کے مطابق مارچ کے دوران مہنگائی کی شرح 20.68 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کرتی ہے